اسلام علیکم دوستو آج میں نے سوچا میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ سوچتے ہوں گے امریکہ میں لائف ایزی ہے اسے نہیں ہے ابھی صبح کے میں چھے بجے اٹھاتا اور کام پہ آیا ہوں تو یہاں پہ لوگ مت اب جلدی اٹھتے ہیں پانچ بجے اگر آپ اپنی گاڑی لے کے نکلیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا جیسے کہ پاکستان میں شام کے پانچ بجے ہیں شام کے چھے بجے ہوئے ہو اتنی ٹریفک ہوتی ہے اتنی رش ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ سنت کے مطابق سوتے ہیں اور سنت کے مطابق جاگتے ہیں مسلمان تو نہیں ہیں لیکن پورا امریکہ صبح کو پانچ بجے آپ دیکھیں گے اسکولز یہاں پہ صبح سات بجے شروع ہوتے ہیں اور مطلب بچوں کو چھے بجے مطلب پیرنٹس کو اٹھ جانا ہوتا ہے بچوں کو تیار وغیر کر کے ان کو اسکول لے جانے کے لیے یہاں بسز آتی ہیں وہ لینے کے لیے تو مطلب یہاں پہ محنت ہے ایسے نہیں ہے کہ مطلب آپ آتے ہیں اور سب کچھ آپ کو ہتھلی پہ ملتا ہے آپ کو بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے اور صبح کو چھے بجے پانچ بجے اٹھ کے آپ کو کام پہ جانا پڑتا ہے تو میں سوچھا یہ کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں لائف کیسی ہے لیکن کام کے بعد پانچ بجے کے بعد آپ فارغ ہوتے ہیں اور یہاں پر اکثر لوگ صبح کو جلدی رات کو جلدی سوتے بھی ہیں مطلب آپ شام سات بجے یا آٹھ بجے باہر نکلیں گے آپ کو کوئی ٹریفک نہیں ملے گی مطلب ایسی سنسانیت ہوتی ہے جیسے پاکستان میں مطلب صبح کے آٹھ بجے چھ بجے سنسانیت ہوتی ہے تو مجھے فالو کریں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی کیونکہ اکثر ویڈیوز میں یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں میری یوٹیوب کی لنک بھی میں اس ویڈیو کے ساتھ دوں گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ موسیقی